نوشکار دوستو میں اسمتی شروعاستوان انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں جسپرید بھومرہ آج دینوں ہی فارمٹ میں ٹیم انڈیا کے سٹار تیز گیندباز ہیں ورلٹس چیمپینشپ میں بھی دنیا کے پہترین گیندبازوں میں شمار ہونے والے جسپرید بھومرہ سے بہتر پردرشن کی امید ہے اس کتابی مقابلے سے پہلے جسپرید بھومرہ نے سپورٹس پریزنٹیٹر سنجنا گڑیشن کو انٹرویو دیا ہے وہ سنجنا گڑیشن جو حال ہی میں جسپرید بھومرہ کے ساتھ شادی کے بندھن میں بدھی ہیں شادی کے بعد جسپرید بھومرہ کا سنجنا گڑیشن کو دیا یہ پہلا انٹرویو ہے بتا دے آئی سی سی ورلٹس چیمپینشپ کے فائنل میچ میں اب کچھ ہی سمیں بچا ہے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیش ڈبلو ٹی سی فائنل 18 جون سے ساؤتھ ہیمٹن میں کھیلا جائے گا ٹیم انڈیا نے چیمپینشپ میں اب تک 17 مقابلے کھیلے ہیں 12 میں جیت درج کی ہے اس مقابلے سے پہلے بھارتیہ کھلاڑی پوری طرح سے تیار ہیں اسی کڑی میں فائنل سے پہلے دونوں ٹیموں کے کھلاڑی انٹرویو بھی دے رہے ہیں ایسے میں ٹیم انڈیا کے سٹار پیسر جسپرید بھومرہ نے بھی اپنا انٹرویو دیا جسپرید بھومرہ نے اپنا یہ انٹرویو پتنی سنجنا گڑیشن کو دیا اس پوسٹ پریجنٹیٹر سنجنا گڑیشن کے ساتھ بھومرہ کا شادی کے بعد یہ پہلا انٹرویو تھا انٹرویو دینے کے لئے گئے بھومرہ سنجنا کو دیکھ کر کافی خوش نظر آئے اس طوران وہ لگتار مسکراتے ہوئے بھی نظر آئے جب سنجنا نے ان کا ویلکم کیا اور کہا کہ آپ کو دیکھ کر اچھا لگا تو بھومرہ نے ان سے کہا کہ میں نے بھی آپ کو پہلے دیکھا ہے اس پر سنجنا کہتی ہے میں بس یہیں آس پاس ہوں آپ کو بتاتی ہے جب سنجنا نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں اس کے بعد سنجنا انہیں بتاتی ہے کہ کیا کیا سوال ہے اس پر بھومرہ تھوڑے شرارتی انداز میں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیمرے کی طرف دیکھنا ہے یا ان کی طرف جب سنجنا انہیں کہتی ہیں کہ کیمرے کی طرف دیکھنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوشش کریں گے اس کے بعد دونوں ہستے ہیں اس انٹرویو کے دوران بومرہ لگتار مسکراتے اور ہستے رہے ہیں اس کے بعد انٹرویو شروع ہوتا ہے اور بومرہ اپنی انسٹاگرام پر شیئر تصویروں کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں اس دوران انہوں نے یہ بھی قبول کیا کہ ان کے جیون کا سب سے اچھا دن تھا جب انہوں نے سنجنہ سے شادی کی تھی فیلحال کے لئے خبروں میں اتنا ہی تمام اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ون انڈیا موسیقی